لاہور کی مون مارکٹ میں ہونے والے بم دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جیو نیوز کو موصول ہوئی ہے اس فوٹیج میں یہ صاحب دیکھایا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ دھماکہ ہوا دھماکے سے بہلے وہاں کے کیا مناظر تھے اور دھماکے کے بعد صورتحال کس قدر تبدیل ہوئی چل نمو میں یہ فوٹیج ہم آپ کو دکھائیں گے لاہور کی مون مارکٹ میں دھماکہ شدید دھماکہ تھا اور اس دھماکے میں بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا مختلف علاقوں مارکٹوں اور پلازوں میں سپائٹ کر رہی ہیں ہرطال کر رہی ہیں یہ دھماکے کے بعد جو صورتحال تھی اب سے کچھ لمحے بعد ہم آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں گے جو اس دھماکے کے وقت بنائی گئی ہے یہ ایک دکان کا منظر ہے چند لمحے پہلے دیکھ سکتے ہیں تاریخ وقت دونوں ٹیلیویجن سکرین پر یہ جو دوست کی جانب سے بھیجے گئی فوٹیج یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے یہ وہ مناظر میں جو جیو دوست کی جانب سے جیو کو موصول ہوئے جو دار دھماکہ پھوٹیج کے نظر آیا لاہور کی ہنمارکیٹ دور سے یہ مناظر کیمبرے سے موبائل کیمبرے سے بنائے گئے یہ سی سی کے بھی فوٹیج کے مناظر چند لمحے پہلے کا منظر ہے جب مون مارکیٹ میں دھماکہ ہوا یہ منظر دھماکہ کے بات کا ہے ایک دکان جس میں کچھ سامان پڑا ہوا ہے اور اس بات کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے کہ دھماکہ ہو چکا ہے دھواں تھوڑا تھوڑا اس دکان میں نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے آسیم نصیر آسیم بتائیے اس فوٹیج کے بارے میں کہ اس میں کیا مناظر ہیں اور یہ کہاں سے موصول ہوئی ہے یہ مسودی میں جیو دوست کی طرح سے موصول ہوئی ہے اور اس وقت جو شولے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک شخص ہے جو جلا ہو گیا یہ اس کو اٹھا ہوا نظر آ رہا ہو گا آپ کو یہ پیچھے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو ناظرین کی دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک شخص اٹھا ہوا جلا ہو جیسے جا رہا ہے اور یہ بالکل جو ہے ایم سی بی کے نیچے جب دھماکہ ہوا تھا اور اس کی فورا بات کی مناظر ہیں آج بج کے پہلا دھماکہ جو ہے آج بج کے تر تالیس منٹ پر ہوا تھا جبکہ دوسرا دھماکہ چودہ سیکنڈ کے فرق ہوا ہے اور اسے یہ دوسرے دھماکے کے ہیں اور جب دھماکہ ہوا ہے یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس وقت قیامت زگرہ کا منظر تھا اور کسی طرف بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور لوگوں کا ابھی تک کہنا ہے کہ دو روز سے زائد ہو چکے ہیں اس کے داوجود ابھی تک ہمارے کانوں میں وہ سمارت متاثر ہوئی ہے اتنا اس کی شدت تھی جبکہ بعض افراد کا کہنا تھا کہ یہاں پر بزار ہے خاص طور پر یہاں پر لیڈیس کا بہت زیادہ بہت زیادہ رہتا ہے جیوری کی دکان ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو سٹالز لگے ہوئے تھے تو اس طرح ان کے کہنا تھا کہ یہاں پر خواہفین جارہی تھے کچھ لوگ جو شاہبنگ خیارہی تھے جس کے دھماکہ ہوا ہے تو ان کی وہ نظروں سے ایک دم اوجل ہو گئے کچھ لوگ جو موجدہ نہ توہر فرماوے محفوظ رہے ان کا کہنا تھا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد کچھ لکھائی نہیں دے رہا تھا ایک خاتون جو مجھے کوئی چیز خرید رہی تھی شال خرید رہی تھی غالباً تو اس کے لئے کہنا تھا کہ میں نے جب نیکس میں ہمیں دیکھا تھا وہ مجھے وہاں پر نظر نہیں آئی اور تھوڑے دیر کے بعد دیکھا تھا وہ چند قدم کے پی اس میں امتاتا چلوں کہ پچاس سے زائد افراد اس میں لکویں عجل منہیں جبکہ ایک سو سے زائد افراد لکویں اللہور میں اپنی نویت کا پیلا تھا جس میں عام اور مسلوم شہریوں کو جو اپنے لپیٹ میں بیا گیا دیسے گردوں نے اور اس میں خاص جو بات تھی وہ اس میں یہ تک کہت اس میں سب سے جلد جو حتداد موجوانوں کی تھی خواتین کی بڑی طرح تھی بچے تھے اس کے اندر جو اس میں لکویں عجل منہیں جی یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں میں اسی وقت کے مناظر ہیں جس وقت دھماکہ ہوا دھماکہ کے فوری بار آپ نے دیکھا جو چیزیں دکان میں رکھیں تھیں وہ گر گئیں لوگ جو دکان کے اندر موجود تھے وہ شوکیس کی پیچھے چھپ گئے اور یہ اس دھماکے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں بھی دکان کے اندر داخل ہو رہا ہے جیو دوست کی جانب سے یہ فوٹیج جیو نیوز کو موصول ہوئی ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں دھماکے کے وقت کے مناظر آپ کے سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے آسین نصیر جنہوں نے بتایا کہ دھماکے کے وقت کی یہ فوٹیج جیو دوست نے جیو نیوز کو بھیجی اکیابن منٹ اور نو سیکنڈ جب یہ دھماکہ ہوا دسمبر کی ساتھ تاریخ اس وقت بلک میں لوگ وہاں موجود تھے خواتین یہاں پر زیادہ شاپنگ کرتی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی تھے اور معصوم شہری اس میں کم از کم پچاس سے زائد معصوم شہری اس دشتگردی کی کاربائی بھی جان بہاق ہوئے ایک بار پھر دکھا رہے ہیں یہ دھماکہ ہوا اور اکیے کی شدت سے دکان کے اندر شیشے ٹوٹ گئے کچھ چیزیں گر گئیں دھواں دکان کے اندر داخل ہونے لگا ایک بار آپ کو پھر یہ مناظر دکھائیں ہم ایک نورمل سا منظر تھا اس دھماکے سے پہلے ایک شخص دکان میں داخل ہوا دو سیلز بین جو کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ہیں جو شخص دکان میں داخل ہی شدت سے پیچھے کے جانب گر گیا اور سیلز بین شوکیس کے پیچھے چھپ گئے دکان کے باہر بھی چہل پہل دیکھی جا سکتی ہے اس دھماکے سے پہلے اور اس دھماکے کے بعد ایک دم منظر تبدیل ہو گیا دکانوں کو نقصان پہنچا پچاس سے زائد افراد اس میں جان بھاق ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے دکان کے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چہل پہل نظر آ رہی ہے اور یہ دھماکہ دھماکے کے بعد پوراً منظر تبدیل ہوتا ہے اس دھماکے میں پچاس سے زائد افراد جان بھاق ہوئے تھے کئی گھنٹے تک یاد لگی رہی دھماکے کے بعد اور اس کو بچھانے کے لیے کوششیں جاری رہیں بہت بڑی تعداد میں دھماکہ فزم آباد استعمال ہوا تھا آج بھی لاہور کی تاجر برادری اس دھماکے سے ہونے والے نقصان پر احتجاج کر رہی ہے اور ہر کال کا اعلان کیا ہوا ہے لاہور کی مون مارکٹ میں ساپ تاریخ کو ہونے والا یہ دھماکہ جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر دکھائیں گے کہ بلکل زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے اور چند لبے میں منظر تبدیل ہو جاتا ہے یہ دھماکہ جس نے سیکروں افراد کو زخمی کیا اور پچاس سے زائد لوگ اس میں جا بھاک ہوئے جس میں خواتین اور بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی مون مارکٹ جہاں پر عموماً خواتین مون 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 موسیقی